ستارے اور خدمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں جو بزدل ہے وہ سہارا لے کر نکلتے ہیں ہمیں لیکن سفر کے مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم بزرگوں کی دعا لے کر نکلتے ہیں نیوز پربھنی مہانگر کے چیف ایکسیگیٹیو ایڈیٹر شیخ مدرسیر ارف مجھوک جنمدین کی ہارتک شبکام نائے شبیچک بارہ جی کامرہ ریاض خوریشی راہل دھبالے دھنو دھبالے سنجے گھن ساون نیوز پربھنی مہانگر پڑیوار اسلام علیکم آدھاب نمازکار پربھن نیوز مہانگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخاب جشنے عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیم الشان موقع پر بارہ دری کمیٹی روشن غام محلہ پربھنی کی اور سے شادیوں کے سلسلہ وار پروگرام کے تحت آس تاریخ 23 اگر 2022 بودوار کے روز شادیوں کے سلسلے کو لے کر کمیٹی کے صدر حاجی حفیظ صاحب ان کے نوازتان پر میٹنگ لی گئی اس میٹنگ کے عدیق کمیٹی کے عدیق حاجی حفیظ صاحب یہ تھے اس سمائے حمد عیمد حشمی حاجی شیخ شیروس صاحب حاجی اشرف سائیہ سیٹ کمیٹی کے اپادش طاہر علی خان مناج الدین فاروخی عیمد خان ساجد انساری مناج پٹیل شویب انساری حاجی شریف صاحب زفر خان شیخ اساق شیخ حبیب تیلر حمد خان ولیار خان سید عارف راشد خان علیم انساری سید سلطان محید انساری فرخان خان انزمام راج اس کے علاوہ کمیٹی کے پدادکاری موجود تھے اس سمائے کمیٹی کے پدادکاریوں نے ہر سال کی طرح اس سال غریب ضرورت مند پریوار کے لڑکیوں کے شادیاں زیادہ زیادہ کرانے کو لے کر آج بیٹھک کا آئیجن کیا گیا جس کسی پریوار کے بچیوں کے شادیاں رکی ہوئی ہے وہ پربنی بارہ دری میں کرانا چاہتے ہیں وہ ضرورت مند بارہ دری مسجد روشن خان محللہ پربنی پربنی میں آ کر مسجد کے کمیٹی ہے اور بارہ دری میں شادیوں کے کمیٹی کے راستہ خائم کرے اس کے علاوہ سونی پان شاپ فیروز خان روشن خان محللہ مزید کے خریب ان سے راستہ خائم کرے یا پھر افسرہ ہوتل سرکاری دعوہ خانہ پربنی حامد خان زفر خان ان سے سمپر کرے ایسی اپیل کی گئی ہے کارکرم کا سنچلون طاہر علی خان نے کیا تو پرستاوک حاجی شیخ شیرو صاحب نے رکھا اور آئے ہوئے سبی کا آبار طاہر علی خان نے مانا ہمارے علی خان جاتا چاہتے ہیں ہمارے حضر ہے انشاءاللہ ہمارے بھی ایک شادی کا بائشہ شادی ملکا ہوں ہمارے ربھی منانے کے ہی ہی ہمارے سکتنے سے چلہ فائنس سوچا رہا ہے دو سال سے کوئی بہت کی مجھے ہمیں پڑھا بڑے پیوانے پڑھ کرنا ہی پڑھ ہمارے میمبر آہ آہ تاہر علی خان، ان کے ٹیم، زفر علی خان، حاضر حافظ صاحب ان سب نے ملکے کچھ نے کچھ شادیاں کیے ہیں لیکن کچھ استماعی ایک جگہ نہیں ہو سکتے لیکن انشاءاللہ یہ سا کمیل نے اجتے کیے کہ آپ کے بہردری میں اندری استماعی شادیاں کریں انشاءاللہ دونیس اکیس شادیاں کو بڑھنا ہوں اگر اپسے زیادہ بڑھتے ہیں تو وہ بھی کریں گے اور یہ میٹھین میں ہم نے اس لیے بھی بلائے تھے کہ ممبروں کو بلائے تھے وہ آپ کے کیا کٹے ہیں کہ ہم ڈونٹ کرنے کے بعد ہے نہ ہم ممبروں کو بلانا کریں ہمیں شملت کرتے ہیں انشاءاللہ دونیس اکیس ہمیں ہی بلائے تھے اور اس سے بہتے ہیں میں اپنے دونیس اکیس شادیاں کو بڑھنا ہوں بلائے تھے انشاءاللہ ہم 35-36 سال سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں نیلادو نبی کے موقع پر شادیاں کرنے کا اور آج کی ہماری تو پہلی بھی نہیں ہے آپ دیکھتے انشاءاللہ ہم کتے شادیاں کر سکتے ایک کی شادیاں کرنے کا تو ایسا تائے کرے لیکن جیتے بھی ہو سکتے ہم کریں گے انشاءاللہ اور میں اپنے طرف سے دو شادی کے پیسے دو ماہ انشاءاللہ جو ہے تو جنس کے دونوں کا میناج فرمی صاحب لگاتے ہیں اور دونوں کا ملتب جو ہے تو احمد خان صاحب لگاتے ہیں انشاءاللہ جو ہے تو یہ سارے بھی دونوں جو ہے تو ملتب لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم آدھاب نمسکار پرونی نیوز مہان اگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخواہ جشنے ملادن نبی کے موقع پر چھتیسوہ سالے شادیوں کا پربنی کے بارہ دری کی کمیٹی یہ یہاں پر ہمیشہ شادیوں کا پروغام رکھتی ہے لیکن کرونا مہاماری کی قارن دو سال سے یہاں پر شادیاں رکی تھی لیکن پھر بھی وہ اندرلی شادیاں یہاں کے کمیٹی نے کی لیکن آج جو ہے اس پوری تحرے سے مہاماری سے مکت ہو چکا ہے دیش اس کو دیکھتے ہوئے آج جشنے ملادن نبی کی کمیٹی جو شادیوں کی ہے بارہ دری کی یہ کمیٹی کے صدر ہمارے ساتھ علاہ حفیظ صاحب جڑے ہوئے ہیں کہ اس سال کس طریقے سے شادیوں کا پیمانہ لگائیں گے اور یہاں پر جو ممبر ان کے ساتھ جڑے ہوئے تقریباً اپنے اپنے ذمہ داری سے شادیاں بھی کرنے کے لیے تیارے لیکن بخوبی انجام دینا چاہتے ہیں کتنے شادی کریں گے یا یہ انہی سے جانتے ہیں انشاءاللہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کے کوشش کریں گے اب جتنے بھی شادیاں آئیں گے خریب بچوں کے ہم ان کے شادیاں کرنے کی بہت انتق کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ سب پروگرام اچھا رہے گا اور اس کے اندر ہم کسی ختم کا کوئی ہی نہیں کریں گے یہ یہاں کے آنے والے جو رشتہ دار ہے اس سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہمارے مادے تو ہم ان کے لئے ان کی ناموں کے انٹری کریں گے اور ان کے کھانے کا اندر ہم کریں گے ٹھائرنے کا اندر ہم کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اچھے سے اچھا جہز دے کے بچوں کے ختم کوشش کریں گے کہ اچھا ہون کا بچہ چاہیں گے ہم سب جشنے ملاد النبی باردری شادی کے سیکرٹری جو تو الہاج شیرو بھائی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے آئے ان سے جانتے ہیں کہ آپ اس بارے کو کرونا مہا ہماری ختم ہو چکی ہے تو آپ اس بارے میں لوگ جو ہے تو پہلے سی جو تو کاروبار سے ختم ہو چکے تھے لیکن آپ ہمارے اس خوم کو کیا اپل کریں گے کیونکہ جو بچیاں گھروں میں بٹھے ہوئے بچی جو گھر ہیں ان کے نام لکھا کے ہمارے پاس انٹری کریں جتے بھی شادی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے ہماری تحقیقات کمیٹی ہے یہاں پر آ کے رجیشر میں نام لکھانا بچی کا بچے کا دونوں کا آدار کار دینا رشتے اپنے اپنے طور پر کمپلٹ کر کے ہمارے پاس آنا اور ہماری جو کمیٹی ہے یہاں پر انٹری کرنا ہماری کمیٹی تحقیقات کر کے ان کو پاس کرنا یا نہیں کرنا وہ کمیٹی ہم کو دیں گی اس کے بعد ہم اس کو ایک سپ کرتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے دو سال سے بہت بڑا جوے سو کرونا کی وجہ سے اتنی تکلیف میں تھے کہ جوے سو شادیوں کا کام ہمارا رکاوا تھا لیکن پھر بھی اللہ کے کرم سے گھر گھر پہنچ کر ہم نے شادیوں کا احتمام کیے جتنے ہم کرتے ہیں اس سے سمجھو آدھے کے قریب تو ہم نے شادیاں کیے اس سال جو ہے سو ہم تقریباً جو ہے سو سبھی مسلمانوں سے اور جو بھی لوگ سنتے ہیں ہمارے کو ان سے ایک اجارش کرتے ہیں کہ جو بھی گریب آپ کے ذہن میں ہے ان کے رشتے جمائیں ان کی کوشش کریں اور ہمارے سرابتہ کریں کیونکہ ہم کو رشتے ڈھونڈنے کو جانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے آپ لوگوں کی سب کی اگر مدد ہمارے ساتھ رہی تو اس میں بہت بڑا جو ہے سا ہمارا کام ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ یتیم بچیوں کی گریب بچیوں کی اور واقعی ضرورت مند ہے وہ لوگوں نے ہمارے پاس آنا کوئی ایسے پینے کھانے والوں کے لیے ہم رشتہ جو ایسوں نہیں کرتے ہیں جشنہ ملاد النبی بارہ دری کمیٹی شادیوں کی اس کے نائب صدر ہمارے ساتھ تاہر علی خان یہ جڑے ہوئے آئے ان سے جانتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے آپ نے کرونا کال میں بھی کچھ لوگوں کے اندرین شادی کی تھی آپ کے کمیٹی نے اور سید سمیر ماجلالہ ان کے بچی کے شادی میں بھی آپ کے تقریباً بہت اچھا یوگدان رہا اس بار آپ کی جو ہے تو جشنہ ملاد النبی کے موقع پر آپ کی کمیٹی کس طرح کام کریں گی اور ہمارے مادیم سے آپ ان ناغر کو کیا اپیل کرنا چاہیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں سب سے کہ ہمارے صحیح خاص کمیٹی کے ہمارے زفر خان ہے ان کے پاس آئے حامد خان ہے ان کے پاس آ کے نام لکھائیے اور ماجلالہ کے جو شادیاں کرے ہمارے کمیٹی کے اجازت سے کر رہا تھا ہمیں نے اور وہ بھی کام ان کو بھی ہم نے سکسس کر کے دیئے کام ماشاءاللہ آنے والے سالوں میں اور اچھا کریں گے اس سے اور اکیس بھی جنے کریں گے کس نے بھی شادیاں آئیں گے اتنے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کس کا ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے نا وہ نہیں ہے اور انشاءاللہ اب یہ باری کو تو ایک کس کا ہمارے ہائیمد حاشم صاحب نے بولے ایک کس سے پچیس بھی ہو سکتے پچیس سے چالیس بھی ہو سکتے ہو آپ لوگوں تاؤن رہا تاؤن رہا تو اور زیادے کریں گے سے آپ سب سے اپیل کرتا ہوں میں کہ سب اپنے اپنے طور پر تاؤن کریں اور کام کو سکتے کریں ہمارے ہمارا پہنٹیس چھتی سو سال ہے یہ اور ہمارے شیرو بھئی خاجی سایاں سے لوگوں کی مدد اور شریف صاحب یہ لوگوں کی مدد سے بہت کام بڑھ گیا ہے ہمارا ہم پہلے چھوٹے سر کے برطن دیتے تھے نہ علماری دیتے ہیں انہیں خود نہیں دیتے ہیں آپ تو علماری ہے وغیرہ سب آ رہی اس میں اور انشاءاللہ یہ سال پنکھے کٹ کر کے کولر دے دیں گے انشاءاللہ ہمارا ایرادہ ایسا ہے کہ وہ پنکھے بھی اتنے میں تیارے کولر بھی اتنے میں تو ہم کولر دینے کا ایرادہ کریں گے انشاءاللہ اور اچھے سے اچھا سامن ہمارے شیرو بھئی کے وجہ سے یہ کام بڑیت میں آیا پہلے تو بہت تھوڑ سا کے برطن دیتے تھے اب انشاءاللہ شیرو بھئی کے اشرف سایاں اور حاجی شریف صاحب یہ لوگوں یہ لوگوں نے کام کر کے کام کو بڑھائے اور بڑھتے گیا آؤ اور انشاءاللہ اچھا کریں گے اور ہم نے کروڑوں میں ان کے گھروں پہ پہلے سال میں چھے شادیاں کریں ہم نے گھروں پہ جائے پھر دوسرے سال میں سترہ شادیاں کریں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہیں یہ سال میں کتنے ہوتے پچیس کا تو ہمارے صدر صاحب نے بولے ماری انشاءاللہ چالیس تک کریں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ آج چوبیس آگست کے روز بروز بودھ حاجی حافظ صاحب ان کے گھر پر آج بارہ دری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جو شادیوں کی کمیٹی ہے اس کمیٹی کے صدر حاجی حافظ صاحب کے گھر پر میٹنگ لینے کے بعد میٹنگ میں یہ تیپ آیا ہے کہ آنے والے بارہ رب العول یعنی کی ملاد النبی کے موقع پر پچیس سے تیس شادیاں کرنے کا یہاں پر ارادہ کر لیا ہے کمیٹی نے اور جس بچیاں آج گھر پر بیٹے ہوئے غریب لوگ ہیں اور جو اپنے گھر کے اندر شادی کی اطاعت نہیں رکھ سکتے ایسے لوگ آ کر اس کمیٹی سے رابطہ خائم کرے تاکہ اپنے بچیوں کی جل سے جل شادی کر سکے اور بارہ دری میں اس کے اندر یہ بات بتا ہی جاری ہے خاص طور پر کہ جس طرح سے گھر میں اپنے بچی کے لیے آپ جہزدان دیتے ہیں اس طریقے سے جہزدان یہاں کی کمیٹی ان کو دیتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر منڈپ کا لگایا ہوا اسے ساتھ کھانے کا انتظام بخوی بھی نباتے ہیں اور جو بھائر کے گاؤں کے لوگ بھی ہے وہ بھی یہاں پر آ کر اپنا نام لکھا سکتے اور کمیٹی کے پاس اپنا رابطہ خائم کرے ایسی اپیل کمیٹی کے اور سکھی گئی ہے اب یہ کمیٹی آنے والے دنوں میں آپ کے ہاتھوں سے یعنی کہ آپ کے آنے کے ہوئے سے آپ کے محنت کے ہوئے سے کتنے شادی کریں گے یہ آنے والا سمائے بتائے گا لیکن اس کے لیے آپ کا ان سے رابطہ خرنا خائم ضروری ہے یہی بات آپ کو ہم بتا رہے ہیں ہماری آج کی لیے بھی ملاقات آپ کو کس طرح پسند آئی اس کے بارے میں کامٹ سونا ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج ہماری لیے بھی ملاقات کو لائک کریں شیئر کریں اور اب تک ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب ضرور کریں ڈڈی شہروں میں جانی کی ضرورت نہیں پرانی بیماریوں پر گیارنٹی کے ساتھ سبھی پرکار کے ملیات کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے پربانی میں سمپک ڈاکٹر گووین کامٹے آئیرویدک ویدی ویشارت بالا جی آئیرویدک پراکرتی چکیس سا کیندر شاکہ نمبر ایک اگڑھا مہادیو علاقہ مہاتمہ بسویشور شوک کارے گاؤ روڑ سبھا آٹھ بجے سے رات دس بجے تک سمپک ڈبل نائن ٹو ون سکس نائن ون ڈبل زیرو ایٹ سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ گجرہ دنگل دودار دو میں بلخیز بانو ان پر اتیاچار کر تین سال کے بچی کے ساتھ ان کے پریوار کی ہتیا کرنے والے گیارہ اپرادیوں کو گجرہ سرکار نے جو مافی دی ہے ان مافی کو رد کرتے ہوئے انہیں عمر قید کیا پھر بھانسی کی صدا دے کر انہیں سماج میں اور لوگوں میں خانون کا وشواف قائم رکھے ایسی مان کا نیوے دن زیلا کلیکٹر دوارہ راشتہ پتی اور مکھے جسٹی سپریم کورٹ کو ویرات راستیہ لوکمنچ کانسیل اس راستیہ ینجیوں کی اور سے دے کر ہنگولی کے گاندی چوک میں دھرنا پردشن کرتے ہوئے گجرہ سرکار اور کھینڈرہ سرکار کا نشید کیا گیا اس سمجھے ینجیوں کے سنسطہ پر دیکھ شیخ نعیم شیخ لال روی جیسوال نومان نوید مفتی فہیم خاضی عبدالستار باغوان شاہ نواز حسین شیخ افروز مفتی جمیر خاسمی حاجی سید عبراہیم علی شیخ باسید شیخ عویز ساجد خان لالا حاجی سید محمد علی شیخ حنیف تاموڑی رامی شور پوار عالم خان راوف خان سید غوث شیخ حنیف پیلوان قلیم خان جعوید چاوس شیخ رحمان شہیف خان محمد حاشیر فیضان سید سابر خالید پٹل کے ساتھ بڑے سنکیاں میں بدہ دکاری کارے کرتا اندولن میں شامل تھے گلنے گلشن سے پیغام بھیجائے سورج نے آسمان سے سلام بھیجائے آنکھوں میں دیکھے سارے قوب ہو پورے یہی دل سے ہم نے پیغام بھیجائے نیوز پر بن مہانگر کے سمپادک شیخ مدسر کو جنم دن کے ہاردک ہاردک شبکام نائے ہمارے مارک درشک پربودیب کے سید اقل سید ایوب شبیت چک ریاض قریشی ستر خان بابرودین صدیخی مہانگر فیملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستہی کرنے والے تلنگانہ کے ودایق ٹی راجہ سنگھ کو نیلمبیت کرنے کی مانگ راستر پتی کو دلہ کلکٹر دوارہ نیوز دن دیا گیا ہے دیا ہوئے نیوز دن میں کہا ہے کہ راستر پتی کو جو بھیجا گیا ہے نیوز دن اس میں کہا ہے کہ تلنگانہ راجہ کے گوشہ مہل حیدراباد ویدھان سبا کے ودایق ٹی راجہ سنگھ انہوں نے اسلام دھرم کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شان میں غستہ کی کر اسلام دھرم کی بھاونوں کو ٹھےز پہنچانے کا کا کارے کرنے سے اور دو سماج میں دوریاں پھیلا کر ہندو مسلم ایکتہ کے دویش پہلانے کا شڑینت رچہ ہے جو اس ویکتی پر ین یس آئے کے تحت کاروی کرے ایسی مانگ کا بھی نیوز دن دلنگانہ راجہ کے ویدھان سباس عدیق کے پاس دیا گیا ہے اس نیوز دن پر پورو نگر سیوک سید نومان حسینی کاؤسر او بی سی کے زلہ عدیق سید فاروق احمد پترکار شیخ مہبوب لوک شرے شیخ اسماعیل عبدالعلیم شیخ رزوان عدی کے ہستاخر موجود ہے شنطل شہر مہاویترن آفیس کے اوپ عوینتہ اور ایک کرمچاری کو عوروں عباد استید مہاویترن پتک نے نیرمبید کیے معاملے کو لے کر مہاویترن کے کرمچاریوں نے اس کے خلاف عوینتہ ان کے کیابین میں ٹھیا اندولن کر زوردار گوشنہ بازی کرتے ہوئے کام بند اندولن شروع کیا ہے ان آدھیکاریوں کی کرمچاریوں کی کیا مانگ ہے آئیا جانتے ہیں انہیں سے مہاویترن پتک نے نیرمبید کیا ہے ایک دھلے لی آنے کاریوائی آئے ٹھی تاتکال مہاگے جنا تتہاوی یا ساتھی سروع جانمچاری اندولن کرتے ہیں در یا تکانی پرشاہتنان گرترپ ک��کری داری کاریوائی آئے ٹھی یا تکانی مہاگے در نہیں گھتی لی ٹھر سروع کرمچاری یا تکانی یا تکانی بسوں کام بند اندولن کرنے رہا ہے تر ریچ آج دکانی ڤھیکانی هرچہ لے ولا دعونستہ مورنا پربانی جلیتی لائن ستاف نا حاندولان کارنا رائے یا چنون پرسیتنا نکھابی مورنا پربانی جلیتی لائے 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 یا چنون پرسیتنا نکھابی موسیقی 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 ہمارے نوز آپ کو کس طرح پسند آ رہے اس کے لئے لائک کریں شیئر کریں کامٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں